دوستوں چین بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چین کیول بھارت کا ہی دشمن نہیں ہے جی ہاں چین سے امریکہ بھی پریشان ہے اور یہ تو کیول دو بڑے دیش ہیں جو چین سے پریشان ہیں اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے دیش بھی چین کے اتیچاروں اور سازشوں سے پریشان ہیں دوسری اور چین نہ صرف طاقتور بلکہ بے حد ہی چالباز دیش بھی ہے آئے دن وہ اپنے دشمنوں کے خلاف نئی نئی سازشیں رچتا رہتا ہے اپنے دشمنوں کو چین گھیرنے میں بے حد ماہر ہے لیکن دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے آپ کو تھوڑا آشچر رہے ہوگا کیونکہ چین جیسا اپنے دشمنوں کے خلاف کرتا آیا ہے اس بار کہیں نہ کہیں خود چین کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے جی ہاں چین اپنے ہی جیسی سازشوں کا شکار ہونے والا ہے چین پر لگام لگانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بتا دیں کہ یہ تیاری بھارت اور امریکہ نے کری ہے ان فیکٹ چین کے خلاف بھارت اور امریکہ دونوں ساتھ ہیں تو آخر ایسا کیا کرنے والے ہیں امریکہ اور بھارت جس سے چین کی چنتہ بڑھنے والی ہے کیسے چین کی بربادی کی کہانی لکھنے کی شروعات بھارت نے کر دی ہے اور کیسے چین کے بڑھتے پربھاو سے تنگ آ کر امریکہ نے بھارت کی مدد کے ساتھ ایک یوجنا بنائی ہے دوستوں بھارت چین کی نگرانی پر بین لگانے والا ہے اور اس میں اسرائیل ہجباللہ وار سے بھی تار جڑے ہوئے ہیں تو آئیے آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی کیسے امریکہ اور بھارت ڈرائگن پر شکنجہ کسنے کی تیاریوں میں ہیں دوستوں ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسی لیے اسے انت تک بنا سکپ کیے ہوئے اوشش دیکھیں ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر ہمیں سپورٹ بھی اوشش کریں تاکہ ہماری نئی امپورٹنٹ ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو آسانی سے مل جایا کریں تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستوں سال دو ہزار بیس میں گلوان گھاٹی میں ہوئی گھٹنا کے بعد سے بھارت اور چین کے بیچ سیما کا تناو کافی بڑھ گیا ہے اور یہ تناو ابھی بھی برقرار ہے چین شروع سے ہی بھارت کے خلاف سازشیں رچتا آیا ہے اور ان سازشوں میں اس کا نیا ہتھیار ڈیجٹل ہے وہ اپنے ایپس کے ذریعے نہ صرف بھارت بلکہ اپنے باقی دشمنوں کو بھی نقصان پہنچتا رہتا ہے یہ چینی ایپس کسی بھی دیش کی آسانی سے نگرانی کر پانے میں سکشم ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اب ایسے کئی چینی ایپس کو بین کرنے سے لے کر چینی کرمچاریوں کے ویزا تک روکنے اور چینی کمپنیوں کے بھارت میں نویش روکنے تک کے لیے کئی نئے قدم اٹھانے والا ہے واسطو میں ایسے کئی قدم بھارت کی اور سے اٹھائے بھی جا چکے ہیں لیکن فیلحال جو بھارت کرنے جا رہا ہے اس سے چین دوارہ کیا جا رہے بھارت کی نگرانی پر انکش لگنے والا ہے جی ہاں دوستوں بھارت جلد سے جلد کچھ بڑا فیصلہ لینے والا ہے جس سے بھارت کے سرویلانس مارکٹ سے چین کی انٹری بند ہو جائے گی اس سے چین کی کمپنیوں کو بھاری نقصان تو ہوگا ہی اس کے ساتھ ہی چین بھارت پر نگرانی بھی نہیں کر پائے گا دوستو بتا دیں کہ بھارت جو فیصلہ لینے جا رہا ہے اور جس فیصلے کے تحت آدیش جاری کیا جانا ہے وہ بھارتی بازار میں چین سے بن کر آنے والے سی سی ٹی وی کی انٹری کو تتکال پربھاو سے بند کر دے گا بتا دیں کہ بھارتی یہ سرکار نے اس آدیش کا گجٹ نوٹیفکیشن پہلے ہی نکال دیا تھا لیکن اب اس پر عمل کرنے کا سمائے آ چکا ہے اب بھارت سرکار کا یہ آدیش پوری طرح سے لاغو ہونے کی تیاری میں ہے اس آدیش کے لاغو ہوتے ہی سرویلانس پروڈکٹ کی سپلائی چین سے چینی وینڈر باہر ہو جائیں گے دوستو بھارت نہ صرف چینی سی سی ٹی وی کی انٹری کو روکنے والا ہے بلکہ اس طرح کے سی سی ٹی وی کے نرمان میں استعمال ہونے والے ان کامپوننٹس کی انٹری کو بھی بین کرنے والا ہے جو چینی وینڈرز دوارہ سپلائی کیے جائیں گے بتا دیں کہ اب ان پروڈکٹس کے لیے بھارت میک ان انڈیا کے تحت سودیشی طریقے سے اپنی ہی کمپنیوں اور اپنے ہی لوگوں کو موقع دینے والا ہے دوستو بتا دیں کہ بھارت کے اس فیصلے کے پیچھے کی وجہ اسرائیل ہجباللہ وار سے جڑی ہوئی ہے جی ہاں دوستو بتا دیں کہ لیبنان میں حال ہی میں ایک ساتھ ہزاروں لوکیشنز پر پیجر ویسپھوٹ ہوا تھا اور جب اس پورے ماملے کی جانچ کی گئی تو شروعاتی جانچ میں ہی سامنے آیا کہ ہجباللہ سے اپنی دشمنی کے چلتے اسرائیل نے ان پیجر کے نرمان کی پرکریہ کے دوران ہی ان میں ویسپھوٹک چھپا دیئے تھے اور یہ ویسپھوٹک پیجر کو بھیجے گئے ایک کوڑ سے ایکٹیویٹ ہو گئے بتا دیں کہ اسرائیل دوارہ اتنے بڑے حادثے کو انجام دینے کے بعد بھارت بھی سترک ہو چکا ہے بھارت کو اچھے سے معلوم ہے کہ چین کے زیادہ تر ڈیجیٹل پروڈکٹس بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں اور چین کی حرکتیں شروع سے ہی ایسی ہی ہے جس وجہ سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ چین بھی ایسا کچھ کرنے سے باز آئے گا اور دوستوں چین کے ان پروڈکٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے بھارت سرکار جن ٹرسٹڈ لوکیشن کی بات کر رہی ہے وہاں مینیو فیکچرنگ کی پوری پرکریہ پر بھارت سرکار کی پہنچ ہوگی وہاں کسی بھی طرح کی بیکڈور انٹری پر بینک لگا دیا جائے گا اسرائیل ہجباللہ وار کا نتیجہ دیکھ کر بھارت سرکار سترک ہو چکی ہے اور اب بھارت اپنے لوکلائزیشن کے آدیش کو تیزی سے عمل میں لانے والا ہے دوستوں بھارت کے ساتھ ہی امریکہ بھی چین کو جھٹکا دینے کی تیاریوں میں ہے جی ہاں بتا دیں کہ چین کے بڑھتے پربھاو سے امریکہ بھی چنتت ہے اور اسی لیے اب امریکہ بھارت کے ساتھ ہند مہا ساگر کشیتر میں زیادہ نکٹتا کے ساتھ بھارت کا ساتھ دینے کے لیے آگے آیا ہے بتا دیں کہ امریکہ اور بھارت ہند مہا ساگر پر ایک ستر آیوجت کرنے والے ہیں اور اس ستر میں امریکہ اور بھارت اپنی آپسی چنتاؤں پر بات کریں گے اس کے ساتھ ہی وہ ایک یوجنا بنائیں گے کہ کیسے چین کے پربھاو کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کیا جا سکتا ہے دوستوں ہند مہا ساگر ویشوک ویعاپار کے لیے سب سے مہتوپورن جل مارگوں میں سے ایک ہے جہاں ہر روز بڑی ماترہ میں شپنگ یاتا یات گزرتے ہیں ایک رپورٹ کے اکارڈنگ دنیا کے لگ بھگ سی چار پرسینٹ سمودری ویعاپار ہند مہا ساگر سے ہو کر ہی گزرتے ہیں اور اس میں دنیا کے ایک تہائی کنٹینر کارگو اور دنیا کے دو تہائی تیل شپمنٹ شامل ہوتے ہیں بتا دیں کہ اس کے چیک پوائنٹ سے ہر دن لگ بھگ چھتیس سے چالیس ملین بیرل کی آوازہ ہی ہوتی ہے جو دنیا کی لگ بھگ چالیس فیصدی تیل آپورتی اور چونسٹھ فیصدی تیل ویعاپار کے برابر ہے دوستو بتا دیں کہ پچھلے کچھ سمجھ سے چین اس کشیتر میں اپنا پربھاو تیزی کے ساتھ بڑھا رہا تھا اور بتا دیں کہ امریکہ کی بڑھتی طاقت یا بھارت تتھا روس کی بڑھتی طاقت دنیا کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتی ہے لیکن چین کے ساتھ ایسا نہیں ہے چین دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں میں سے ایک اور اس کا طاقتور ہونا نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ امریکہ تتھا پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین کے خلاف امریکہ اور بھارت ایک ساتھ آئے ہیں اور ایک ساتھ چین پر لگام لگانے کی تیاری شروع کر چکے ہیں دوستو شیطر بھی ہے جہاں پچھلے ایک سال سے ادھک سمیسے ہوتیوں کا آتنک جاری ہے وہاں سے گزرنے والے جہاز پر ہوتی لڑاکوں کے حملے ہوتے ہیں اور ان حملوں کی وجہ سے کمرشیل شپمنٹ بہت بری طرح سے پربھاوت ہے بتا دیں کہ ہوتی امریکہ برٹین اسرائیل اور ان کے سہیوگیوں کے جہاز پر حملے کر رہے ہیں لیکن اس دوران یہ بھی دیکھا گیا کہ ہوتیوں نے چینی جھنڈے والے جہاز کو نشانہ نہیں بنایا ایسے میں لال ساغر میں استھرتا کا سامنا کر رہے امریکہ تتھا انی پیڑت دیش کسی بھی قیمت پر ہند مہا ساغر میں کمزور نہیں ہونا چاہتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے یہ جانا کہ کیسے چین کے خلاف بھارت اور امریکہ ایک ساتھ آ چکے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا واقعی بھارت دوارہ چین کے کچھ پروڈکٹس پر بین لگا کر چین چین کے منصوبے کو وفل کیا جا سکتا ہے کیا چین کی طاقت یہی تقسیمت ہے کیا امریکہ اور بھارت مل کر چین کے پربھاو کو کم کرنے میں سفل ہو پائیں گے یا پھر چین بھارت اور امریکہ کی ان یوجناوں کو وفل کر اور بھی نئی سازشیں رچنے میں کامیاب ہو پائے گا دوستو اپنے جواب ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کے ذریعے اوشش دیں فلحال آج کی اس خاص ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو ایک لائک زیادہ سے زیادہ شیئر تتھا چینل کو سبسکرائب اوشش کریں ملتے ہیں اگلی نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت